آمیر ورسیز بابر کا ٹاکرہ تو سب نے ایکسپیٹ کیا ہی تھا لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کراچی اور ظلمی کا مقابلہ اتنا شاندار ہوگا اور وہ بھی آخری بال تک جائے گا جی ہاں جب میچ سٹارٹ ہوا تو لگ رہا تھا کہ آمیر اور بابر کا مقابلہ ہوگا حالانکہ کسی نے ایکسپیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ میچ اتنا کلوز ہوگا جیسے کل والے میچ ہوگا حالانکہ ظلمی صرف دو رنسے ہی جی سکی لاؤسٹ بال تک یہ میچ گیا اینڈ پہ کہیں بھی کراچی بھی یہ میچ جی سکتی تھی ظلمی میں جی سکتی لیکن اینڈ پہ آکے ظلمی ہی جیت گئی حالانکہ ظلمی اتنی نو بال کروائیں اتنی وائٹ بال کروائیں اس کے علاوہ اتنے چانسز دیے کراچی کو لیکن پھر بھی کراچی ان چانسز کو اویل نہ کر سکی حالانکہ لاست روڑ میں کراچی بھی کراچی بھی کراچی بھی کروائیں لیکن وہاں بھی کوئی شارٹ نہیں لگ سکی حالانکہ باب ریاض نے اپنا 18ت اور اس کی بھی لاؤسٹ بال پر ایک نو بال کروائیں دی جہاں بھی بن کٹنگ بھی کوئی شارٹ نہ ہو سکے اور وہ ضائع ہی گئی اوورال میچ پہ ہے تو اسٹارٹ میں امیر ورس بابر دوتھائی ظلمی نے پہلے بیٹنگ کی اور بابر نے پہلی بول پر محمد امیر کو کور ڈرائیب لگا دی حالانکہ کافی کچھ رہا لیکن آمیر کو آج مار بھی کافی پڑھی چار اور میں بیالی سنس دیئے اور کوئی بھی بکڑنی حالانکہ عمال بسیم اور محمد آمیر نے کافی باتیں نہیں کی لیکن دونوں کو دونوں کی جو آٹھ ہورز تھے آٹھ بلگینی دونوں نے سات ہورز کروایا تین عمال نے کروایا چار آمیر نے دونوں کو سات ہورز میں اٹی سیون ہورز پڑھی اٹ مینز کہ ان دونوں کا دھیان صرف سوشل میڈیا بھی تھا بابر نے دونوں کا دھیان پر فارمس میں نہیں تھا حالانکہ بابر نے سکسٹی ایٹ ٹرنز بنائے فورٹی سکس پولز پر ڈیر سوک سٹرائک ایٹ سے جو ہر کو ایک رٹسائز کرتا ہے کہ بابر ڈی ٹوئنڈی کا پیر نہیں ہے اس نے پروف کی اپنی پر فارمس دی حالانکہ آمیر نے صرف اگریشن ہی دکھایا ایک دو باتیں بھی کی اس نے ہورز کو لیکن اگریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ کے بلے سے پروفارمس نہ آئی تو اسی طرح کی پروفارمس آئی زلمی نے دی اور وہ یہ میچ جیت گئے زلمی کی کچھ ہپنی کلتیاں تھی جس کے ویسے وہ اس میچ کو انڈ تک لے کے گئے حالانکہ وہاں بریاز نے کیچ بھی چھوڑا اس کے بعد پھر اتنے کیچز ڈروپ ہوئے اگر اچھی فیلڈنگ ہوتی تو زلمی ارامر سے تیس چاریس سن سے یہ میچ جیت سکتا تھا اور آلائے تو فرسٹ نیگز میں زلمی نے ون نائٹی نائن سکور کی اینڈ پہ آکے کچھ سلو ہو گئے حالانکہ ٹو ٹین ٹو فیفٹین کا ٹارگٹ لگ رہا تھا لیکن تھوڑے سے پانی تاس رنز انہوں نے کام بنایا اینڈ پہ آکے کیونکہ بلٹنگ گرنا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد پھر زلمی نے جو بولنگ کروائی سٹارٹ میں پاور پلے میں وہ کافی زبدست دی حالانکہ پاور پلے میں چار آؤٹ کر لئے تھے لیکن اس کے بعد مادوسیم اور شوئے ملک کی کافی لمبی ایک سو چوندی سنس کی پارٹنرشپ بھی لگی اور جب تک وہ دولوں کھڑے تھے لگ رہا تھا کہ اینڈ پہ آکے جب ان کی ہنڈرڈ کراس پارٹنرشپ ہو گئی تھی تو لگ رہا تھا کہ یہ مہت جی سکتے ہیں لیکن وہاب ریاض نے آکے وہاں پہ بازے بلٹ تھی حالانکہ وہاب ریاض نے نو بلز بکروائی لیکن میچ تو جتا آئی دیا تو اس کی کوئی کیر نہیں کرتا تو پی اے سل کا جیسا کل میچ ہوا تھا ویسے ہی آج ہوا کل تو ایک رن سے وہ جیتا لہور کلندرز اور آج ظلمی دو رن سے جیتا صرف تو اسی طرح کی ایکسائیٹمنٹ اور اسی طرح کی میچز ہم آگے بھی ایکسپیٹ کریں گے اس پی اے سل میں کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے تو نیکسٹ ہماری کرویج کے لئے بھی ہمیں اے چینل کو سبسکرائب پیڑ لیں اپنا کیا رکھی گا سبسکرائب پیڑ لیں